اسلام علیکم ایسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج اب ہی خوبصورت سا ہی میکپ لکھ کریں گے جو کہ سموکی بھی ہے اور اس پہ ہم لوگ کا ٹچ بھی دیں گے سو ایزی ایسٹ بلینڈنگ ٹیکنک کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں گے اور یہ بہت ہی خوصیل لگتا ہے ہی میکپ لکھ تو ویڈیو کو آپ نے کہی سے بھی سکپ نہیں کرنا تھانکیو سو مچ فور وچنگ سب سے پہلے آپ نے کنسیلر لگا گیا اچھی طریقے سے اپنی آئس کو کر لینا ہے سیڈ with the help of flat brush پھر آپ ٹیپ لگا لیجئے گا اپنی آئس کے آؤٹر سائٹس کے اوپر اچھی طریقے سے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی پاوڈر کلر کا شیڈ لے کر اچھی طریقے سے اپنی آئس کو سیڈ کر لینا ہے کنسیلر کو سیڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ پیلٹ میں سے یہ رسٹ کلر کا ایشیڈو لوں گے اور اس کو آپ اچھی طریقے سے اپنی کریس لائن کے اوپر اپلائے کرو گے اچھا آپ نے اپنی آؤٹر سائٹ کے اوپر زیادہ فوکس رکھنا ہے مطلب مطلب کہ آپ نے آؤٹر سائٹ کے اوپر سے ڈیپ دینی ہے اور پھر آگے تک شیڈ کو لے کر جانا ہے اور اس طریقے سے آپ کی بلینڈنگ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور آپ کی جو ہے پیچز بھی نہیں زیادہ آتے اچھا اس چیز میں آپ آپ فور ٹائمز آپ نے برش کے اوپر پروڈکٹ کو لوگے یعنی آئی شیڈو کو لوگے ٹھیک ہے ادھر میں نے چار دفعہ ہی اپنے آئی شیڈو کو لیا برش کے اوپر پھر اسے اپلائے کیا میں ایک ہی دفعہ میں لے کر اپلائے نہیں کر رہی تھوڑا تھوڑا سا لے کر میں اچھی طریقے سے بلینڈنگ کو کر رہی ہوں سو بلینڈنگ کا آپ خاص خیال رکھے گا اور آپ نے ہمیشہ سینٹر سے برش کو پکڑنا ہے تاکہ آپ کا آپ کی جو فلافی برش ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر نہ آئے اور پروڈکٹ کو بھی آپ نے تھوڑا تھوڑا سا ہی لینا ہے اور اس کو ہمیشہ ڈسٹ آف کر دیجئے گا جھاڑ لیجئے گا پھر جی آپ نے ہودہ بیوٹی کی پیلنٹ میں سے لینا ہے یہ براؤن کلر کا ایشیڈو اور آپ نے سمال فلافی برش کی ہے اسے سرگلر موشن میں سرگلر موشن میں آپ نے اچھی طریقے سے بلینڈ کرنا ہے اپنے آئی شیڈو کو ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا سا پروڈکٹ لے کر وہ چیز کر دی ہے اپنے آوٹر سائٹ کے اوپر آئیس کے بہار کی زائٹ کے اوپر فوکس رکھتے ہوئے آگے تک اپنے آئی شیڈو کو بلینڈ کرنا ہے اور اس سے بلینڈنگ بہت زیادہ اچھی اور خوبصورت ہوتی ہے اس کے بعد جی پیلٹ میں سے میں نے ڈارکیس چوکلیٹ براؤن شیڈ لے لیا اور اس کو اچھی طریقے سے میں نے اپنی آئیس کے آؤٹر اور انہر سائٹ کے اوپر اپلائے کر دیا جو کہ ہم اس موکی آئی ویک اپ لکھ کر رہے ہیں سو ہم انہر سائٹ بھی اور آؤٹر سائٹ بھی دونوں کو اچھی طریقے سے براؤن کلر کے آئی شیڈو کے ساتھ بلینڈ کر لیں گے تھوڑا تھوڑا سا پروڈک لے کر رہے ہیں سو آپ نے اس لکھ کے اندر بلینڈنگ کا خاص کیا رکھنا ہے دوبارہ کہہ رہی ہوں ہلکے ہاتھ سے آپ نے بلینڈنگ کر دی ہے بہت زیادہ پریشر اپنے برشوں پر لگائیں گے تو آئی شیڈو ہاں سے چھوٹے نہ لگے گا اور میک اپ لکھ بھی خوبصورت نہیں لگے گا سو دیکھتے رہی ہیں میں کتنے ٹائم برش کو لے کر آئی شیڈو کو اپلائی کر رہی ہوں پھر جی آپ لیجئے بک فلافی برش اور آپ نے کیا کرنا ہے جو سٹارٹنگ میں ہم نے آئی شیڈو لگایا تھا مسترڈ اوریج ٹائپ کا اس کو آپ نے اپنی ٹرانزیکشن شیڈ جو تھا ہمارا اس کے اوپر اپلائی کر دی رہا ہے اور دوبارہ سے آپ جو اچھی طریقے سے بلینڈ کر دو گا اپنے براؤن کلٹ کے آئی شیڈو کے ساتھ تاکہ بہت زیادہ خوبصورت ایفیکٹ آئے اس کے بعد جی میں نے یہ لیا ایکوہ آئی لائنر ٹھیک ہے یہ وارٹر بیس ہے وارٹر لگا کے اسے یوز کرتے ہیں یہ ایک جیل آئی لائنر نہیں ہے اس کی بلینڈنگ بہت زیادہ ایزلی ہو جاتی ہے پرابلم نہیں ہوتی سو آپ نے تھوڑی سی کونٹیٹی لے کر اس کی اپنے لٹ کے اوپر اپلائی کر لینی ہے اس کے بعد پھر میں نے چھوڑے سا اس کا فلافی برش لیا یہ تھوڑا ہارٹ قسم کا فلافی برش ہے اس کے جو بریسل ہیں وہ بہت زیادہ ہارٹ ہیں تو میں نے اس سے بلینڈنگ کی بلیک کلر کے آئی شیڈو گی تو وہ اچھے طریقے سے ہو گئی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر آئی لائنر جو ہے پرابلم ہو رہی تھی مجھے اس کے ڈمی کے اوپر بلینڈ کرنے میں اس کے بعد پھر میں نے فلافی برش لیا اور میں نے بلیک کلر کے آئی شیڈو کو اچھی طریقے سے اپنے ایکو آئی لائنر کے ساتھ مرش کر دیا کہ کوئی بھی ہارش لائن نہ دیکھے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں نے وہی دوبارہ براؤنی شیڈ کو لیا اور اچھی طریقے سے بلینڈ کر دیا پھر میں نے ہاں پر ٹیپنگ کو ہٹا دیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت لکا رہا ہے اس کے بعد آئیس کے نیچے میں نے بلیک کلر کے آئی شیڈو کو اپلائی کر لیا اور بلیک کلر کے آئی شیڈو کو اپلائی کر لیا اور رسٹ کلر کے آئی شیڈو کو مکس کر کے اپلائی کر دوں گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میٹیلک شیڈ آپ کسی بھی کلر کا لے سکتے ہو آپ کو جس بھی کلر کا بلیک کلر کے ساتھ کمبائنیشن بنانا ہے آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہو اور اس کے اوپر میں نے اس طریقے سے فنگر کی ہلپ سے اس کو اپلائی کر لیا فنگر سے بلینڈنگ بہتا سموت ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی اپلائے کر لوگے سو میں کلر یہاں پر آپ کو دکھا دیتی ہوں میں یہ میٹیلک شیڈ یوز کر رہی ہوں فنگر کی حیب سے بریش سے کبھی بھی اچھی بلینڈنگ نہیں آتی میٹیلک آئیشیڈو کی اگر آپ چاہو تو آپ میک افیسر لگا کر بھی اپلائے کر سکتے ہو تو اس سے بھی میٹیلک شیڈ بہت زیادہ اچھا اور پگمینٹیڈ آ جاتے ہیں لگ جاتے ہیں آئیس کے اوپر اس کے بات پھر میں نے ایک گلیٹر آئیشیڈو لیا اور اس کو اچھی طریقے سے اپنی آئیس کی لٹ کے اوپر اپلائے کر دیا سو اگر آپ کے پاس یہ اویلبل ہے تو اگر آپ کے پاس گلیٹر آئیلبل ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہو سو پریشان نہیں ہونا آپ نے کہ ہمارے پاس تو گلیٹر آئیلینر ہے گلیٹر آئیشیڈو ہے ہی نہیں پھر جو اس کے بعد میں نے آئیلینر کو اچھی طریقے سے اپلائے کر لیا تھا انر کورنر سے اٹھا کر میں آؤٹر سائٹ کے اوپر اپنے آئی لینر کو لے کر جاؤں گی اور جو میں نے اپنے ٹیپنگ ہٹا کر جو ہماری خوبصورت سی لائن ڈرو ہوئی ہے شارپ سی لائن ڈرو ہوئی ہے اس کے آؤٹر سائٹ کے اوپر اس کی حد تک ہی ہم نے آئی لینر کو اپلائی کرنا ہے اس سے باہر ہم نے اپلائی نہیں کرنا اس کے بعد جو میں نے یہاں پر آئی لائشز کو اپلائی کر لیا تھا آئی لائشز لگانے کے بعد لکھ ہماری ریڈی ہو گئی تھی اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا رہا چاہتی ہو اگر آپ چاہو تو آپ اس میں سلور کلر کا شیمپین کلر کا سوری سلور نہیں تھا شیمپین کلر کا آپ لیٹر ایڈ کر سکتے اس سے بہت اچھی شائن آ جائے گی اس کے اندر اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے میں یہاں پر آپ کو بلکہ لگا کے بھی دکھا دیتی ہوں سو آپ دیکھ لو اگر آپ چاہو تو آپ اس کے اوپر سلور سوری شیمپین کلر کا گلیٹر لے کے سے مزید خوبصورت بنا سکتے ہو سو یہ دیکھئے یہ شیمپین کلر میں نے یوز کیا ہے گلیز بیوٹی کی پیلیٹ میں سے سو ہوفلی یو لائک دا ویڈیو اللہ حافظ سی یو اندر نیکس ویڈیو